سلام علیکم اور ویلکم ہے آپ کا آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جا رہے ہیں جدہ کی مارکٹ اور کون سی مارکٹ ہے یہ یہ ہے برڈز اور کیٹل مارکٹ وہاں سے پلان ہے چوزے خریدنے کا دیکھیں ہمارے جا کے کیا سیچوشن ہوتی ہے کون سا چوزہ ہمیں پساند آتا ہے اور کیا ہم لیتے بھی ہیں کہ نہیں لیتے تو آئیں ہمارے ساتھ آپ کو دکھاتے تو گھر سے ہم نکل چکے ہیں اس وقت جدہ کی برڈز مارکٹ کی طرف اور یہ کافی دور ہے تقریبا یہاں سے مجھے اس وقت میپ میں 36 منٹس کا فاصلہ دکھا رہا ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پہنچ کے کیا ہمیں ہماری پساند کے چوزے ملتے بھی ہیں جی تو آفٹر ہم بلاخر پہنچ کے ہیں کیٹل مارکٹ پہ اور یہاں پر ہمیں ترہاں ترہاں کے جو ہیں وہ بکرے بھی اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور دن کا سماں ہے لیکن یہ کہ رشتنا زیادہ نہیں ہے لوگ کم ہیں کیونکہ ویسے بھی یہ تو عید جو ہے یہ ہمارے پاس چھوٹی عید ہے بڑی عید پہ بہت رش ہوتا ہے اور یہاں سے بکرا لینا بھی بڑا ایک مزیدار قسم کا کام ہے اس کی ریلیٹری ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہے لیکن اس وقت ہمیں بکروں سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہمیں پرندو مارکٹ کی طرف جانا تھا کسی سے پوچھا اس نے ہمیں راستہ بتایا وہ جو آپ کو دور وہاں سے نکلتا ہوا دھوا نظر آ رہا ہے ہمیں وہاں جانا ہے کیونکہ پرندو کی مارکٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس سائیڈ پر ہے جی تو ہمارا رکھ ہے اب اس کارنر پر جہاں پر جو ہے وہ پرندے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے موجود ہیں راستے میں ہمیں اوک نظر آئے ہیں ساتھ میں بیل نظر آئے ہیں اور مارکٹ کافی ساف ستری ہے بہتر ہے تو اب یہ ہماری یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ دیکھیں وہ بالکل جو دھوا نکل رہا ہے اس چمنی میں سے اس کے قریب ہی ہے یہ مارکٹ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں پر جی تو مارکٹ کوئی اتنی فینسی نہیں ہے کیونکہ یہ مارکٹ جو ہے وہ بسیکلی جنوب والے ایریا میں تھی اور کافی دور ہے اسے بہت بہتر مارکٹ جو ہیں وہ جدہ میں موجود ہیں بٹ ایک تو یہ کہ ہمیں جسٹ چھوٹے چوزے چاہیے تھے جو کہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے وہاں پر آپ کو برڈز ملیں گے توتے ملیں گے اس طرح کی چیزیں ملیں گی لیکن یہاں پر ورائیٹی کافی زیادہ ہے اور کافی چیپ بھی ہے لیکن ہمارے سامنے پیجنز ٹھیک ہے بچے بہت خوش ہیں اور نیچے جو ہیں وہ اس کے تیتر ہیں آہ ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بتقیں ہیں یہاں پر اور اس کے زبردست قسم کی آوازیں بھی ہیں ان کی اور یہ ہے جی مور ہمارے پاس یہاں پر مور ہے آہ دنگے کچھ مرگیاں ہیں کافی ساری ورائیٹی ہے یہاں پر اور لیکن ابھی تک جو ہمیں چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملا ہم اس کو دلاش رہے ہیں پرندوں کی مارکٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں ہے اور دیکھیں کوئی چیز ملتی ہے یہاں سے کے نہیں موسیقی فائنلی ہمیں چوزیں مل گیا ہیں چھوٹے والے بچھوں کی دیکھیں پانس ریال کا ایک دانا ہے اور جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا ہے چھوٹے چوزیں چوٹے چوزے ہمیں ملے ہیں وہ ہم نے لے لیا ہے مارکٹ بہت پیاری ہے ساپ ستری سی مارکٹ ہے اور پرندے بھی تحاشا ہیں بہت زبردست ہیں یہ دیکھیں بطخ ہیں یہاں پر باقی ساری چیزیں ہیں ساری چوزیں ہم نے لیے اور ابھی تھوڑا سا دانشانہ بھی لے رہے ہیں مارکٹ اچھی لگی ہے چھوٹی سی مارکٹ ہے مارکٹ ہماری ہو گئی ہے اور تین چوزیں ہیں ابھی تھوڑے ڈرے ڈرے سے ہیں اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے جی تو واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ہمیں ہماری جو چیز ریکوائیٹ تھی وہ مل گئی میں نے کافی چکوں سے پتا کیا تھا لیکن یہاں جدہ ہمیں سٹی میں نہیں مل رہا تھا تو پھر آوٹو سٹی جا کے ہمیں یہ جو ہے وہ چوزے پر چیز کرنے پڑے اور مارکٹ میں کافی ساری چیزیں ہیں اور کافی سستی ہیں کمپیریٹیو لی اگر ہم جدہ سٹی کے حوالے سے بات کریں تو اور ورائٹی بھی کافی ہے اور کافی کسیم کے جو ہے وہ برڈز ہیں یہاں پر جی تو ہر سال بڑی عید پر ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے بکرے وغیرہ خریجنے کے لیے اور یہ بندہ بار بار بولا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سواکنی بھی موجود ہے ہر ہی بھی موجود ہے یہاں کہ ڈیفرنٹ جو ورائٹی ہے گوٹس کی یا دوسری تو اس کے لیے جو وہاں میں بلا رہا ہے تو یہ مواشی مارکٹ کافی اچھی مارکٹ ہے مجھے سب سے مزیدار چیزیں یہ لگتی ہے کہ یہاں پر جو جانور ہے ان کو کسی قسم کی رسی نہیں باندھی جاتی اور ٹیگز لگے ہوتے ہیں کیونکہ وغیرہ ساری کمپلیٹ ہے اور وہ اپنے اپنے ڈربے میں اپنے جگہ پہ ہی رہتے ہیں اور آگے سے سارا کھلا ہے کسی قسم کا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ قید کیا گیا یہ باند کیا گیا ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اور یہ ساتھ میں بہت سارے گودام ہیں جہاں پر جب ان کا مقلب قسم کا چارہ جو ہوتا ہے یا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بھاس ہوگی رہا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آہ یعنی جتنا بھی انیملز کی فوڈ ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے اور بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں پر اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں یہ بڑی عید کے دوران تو یہاں پر تو آپ کو مطلب آنا اور یہاں پر آگے خریداری کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ہم لوگ کافی سارے لوگ یہ کٹھے ہو کر آتے ہیں تاکہ یہاں پر خریداری کرسکے اور بہت انجوائی کرتے ہیں اس سارے پروسس کو جی تو یہ ہمیں اونٹ نظر آئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بیل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں مارکٹ جو ہے وہ اس میں تقریباً ہر طرح کا اینیمل آپ کو ملے گا اور زبردست قسم کا محول ہے آہ رمضان میں یہ اس کی ٹائمنگ جو ہیں وہ دو بجے رات تک کھلی ہوتی ہے اور مطلب ویسے گرمی صبح کے ٹائم جو بھی بند ہوتی ہے تو باکی اچھی جگہ ہے میں تو کافی بارے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں گھر میں چوزوں کو جو ہے وہ ہم نے نکھالا ہے صبح کا ٹائم ہے اور چوزیں اب جو ہیں آہستہ آہستہ ہم سے فیملیئر ہوتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ دیکھیں تب تک جو ہے ان کا ہمارا ساتھ رکھتا ہے